ہمارا ٹوپک ہے ناخوانگی ہم لوگ پاکستان کے تعلیمی مسائل پڑھ رہے تھے جس میں سب سے پہلے تھا ناخوانگی تو اس کا انٹرڈکشن آپ نے پڑھ لی ہے نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں ناخوانگی کی وجوہات کیا کیا ہیں تو سب سے پہلے ہے عبادی میں اضافہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں عبادی میں اضافہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہے ملک میں شرح خوانگی جو ہے وہ ایک فیصد سلان ہے جبکہ عبادی کا اضافہ جو ہے وہ دو فیصد ہے تو یہ ریشو آپ دیکھیں کہ اگر عبادی جو ہے وہ دو فیصد بڑھ رہی ہے ٹو پرسنٹ تو اسی کے پارڈنگ ہماری ایڈوکیشن کو ٹو پرسنٹ بڑھنا چاہیے لیکن یہاں پہ ہماری ایڈوکیشن کیا بڑھ رہی ہے ون پرسنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ابھی تاک فیفٹی پرسنٹ اپنا لیٹریسی ریٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو جب عبادی کا ایک پورا حصہ جو ہے وہ ناخوادہ ہوگا ایڈوکیشن ہوگا تو وہ ملک کس طرح سے ترقی کر سکتے ہیں اور پھر عبادی کے بڑھنے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ لوگوں کے ناخوادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرتی سوشل اور ایکنومک جو ہمارے مسائل ہیں اقتصادی ان میں اضافہ تیزی سے ہو رہے ہیں پاکستان میں ابھی بھی تقریباً چمن لاکھ بچے جو ہیں وہ سکولوں میں داخلہ نہیں لے سکے تو جب اتنی بڑی تعداد بچوں کی سکولوں سے باہر ہوگی تو وہی بچے کل جا کے بے روزگاری کا اور معاشرے میں بوجھ کا سبب بنتے ہیں نیکس ریکھ سکولوں میں کمی ملک میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی تعداد جو ہے اس کی مناسبت سے تعلیمی داروں میں کمی ہے اب دیکھیں آپ کے بہت سے دور درازدہی علاقے جہاں پہ صرف ایک سکول موجود ہوتا ہے اور سب بچوں کے لیے اتنے دور کی سکول میں جانا ممکن نہیں ہوتا تو اس وجہ سے بھی عبادی میں اضافہ ہو رہے اور سکولوں کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے تو ہمارے پاس ناخوانگی کی تعداد میں اضافہ ہو رہے ترک مدرسہ ترک مدرسہ سکول کو چھوڑ دینا ہمارے ہم بہت سے ایسے بچے ہیں کہ جو اپنی تعلیم مکمل کیے بنا سکول کو چھوڑ دیتے ہیں ترک مدرسہ وہ اسطلاح ہے کہ وہ بچے ہیں جو جب کسی سکول میں دور ہوتے ہیں داخلہ لیتے ہیں تو وہ وہاں سے کوئی بھی سیٹیفکیٹ لیے بغیر اپنی تعلیم کو مکمل کیے بغیر اس ادارے کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ کسی اور ادارے میں داخلہ بھی نہیں لیتے تو وہ بچے ترک مدرسہ کہلاتے ہیں تو پاکستان میں یہ شرعہ جو ہے یہ تقریباً پچاس فیصد کے قریب ہیں تو ہر اگر سال اتنی تیزی سے ناخواندہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو ملک کے مسائل میں اسی طرح سے اضافہ ہوتا رہے گا مربت پورٹی آپ کو بتایا کہ سماجی اور معاشی لحاظ سے ملک میں غریب طبقہ جو ہے وہ عدی لحاظ سے سب سے بڑے ہیں یعنی ایک بہت بڑا ہمارے پاس ریشو ہے کہ جو لوگ مربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ اپنی بہت تھوڑی آمنن کی وجہ سے اپنے بچوں کو کئی بھی تعلیم دلوانہ پسند نہیں کر رہے ہوتے وہ پریفرنس نہیں رہتا ہی ہوتے کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اتنی کھوڑی انکم میں یہ پیسہ بھی اپنے بچوں کی تعلیم پر لگا دیں گے تو ہم اپنے گھر کی بنیادی ضروریات کو کیسے پورا کریں گے تو اس وجہ سے گربت جو ہے یہ بہت بڑی ہرڈل ہے تعلیم حاصل کرنے میں تعلیم بالہ کی کمی تعلیم بالہ آڈالٹ ایڈوکیشن کو کہا جاتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں لوگ جو ہیں وہ پہلے تعلیم حاصل نہیں کر سکے مختلف وجوہات کی بنا پر تو ایسے دارے بنا دیا جائیں کہ جہاں پہ ایڈالٹ ایڈوکیشن تعلیم بالہ یعنی وہ لوگ جو اپنی عمر میں کافی بڑے ہو چکے ہیں لیکن وہ بعد میں تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہوں تو پاکستان میں ایسے بہت سے منصوبے بنائے گئے لیکن وہ اچھی طرح سے ان پہ عمل در آمن نہیں ہو سکا اگر ان پہ سو فیصد عمل در آمن ہوتا تو ہمارے پاس تعلیم بالغہ میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خوادہ لوگوں کی ہوتی لیکن یہاں پہ ابھی بھی تعلیم بالغہ جو ہے اس کی کمی کا رجحان بہت زیادہ دیکھا گیا ہے